ویلکم ٹو مائے چینل میں ہوں عابد سرپرا میں آج آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں چکن منچورین ویت ریس آج دونوں چیزیں آپ لوگوں کو سکھائیں گے اور آپ لوگوں کا ٹیم بھی بچائیں گے یہ ہم نے منچورین بنائے یہ آپ لوگ دیکھ لو انشاءاللہ یہی کلر دکھائیں گے آپ لوگوں چلو اپنے سٹپ کی طرف چلتے ہیں اس حساب سے آپ نے گوشت کاٹنا وہ بھی بھولنس ہونا چاہیے یہ دیکھیں بالکل اسی شیپ میں ہونا چاہیے یہ وائٹ پیپر یہ اپنا دڑا میرچ ہم نے تھوڑا سپیسیک آتے ہیں ہاتھ رکھ لسن کی پیس ڈال رہے ہیں لوگ سولٹ بلیک پیپر بھی ڈال رہے ہیں چلی سوس چلی سوس سویا سوس سرکا یہ تینوں چیزیں ایٹ کرنا ہے آپ نے اس کو مکس کریں گے صحیح طریقے سے مسالہ اٹھا لیں تھوڑا سی اس کو آپ نے ٹائم دینے ہے توڑا سی ٹائم دینے کے بعد ہم اس کو ٹائم دیں گے آپ نے کم سے کم دس منٹ دے دینے ہیں اس کو اور کنفلور ڈالیں گے ہم اس میں دو چمچ کنفلور آپ نے ڈال دینے دو سے تین میدہ بھی تھوڑا ایک چمچ لگا دینا اور انڈے کی سفیدی ڈالیں گے ہم اس کے اندر اس کا جو کوٹنگ بنے کوٹنگ بنے گا تو انشاءاللہ صحیح ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ نے تھوڑا بہتا ٹائم دینے جتنا آپ ٹائم دوں کو اتنا گوشت آپ کا مزدار اور ذائقہ دار بنے گا یہ دیکھئے اس کو ہم ٹائم دیں گے ہم دوسرے سٹپ کی طرف جائیں گے ہم ویجی ٹیبل رائز بنائیں گے منچورین وید رائز ہے تو ویجی ٹیبل ہم ڈال رہیں گے درگ لسن کا انہیں ڈالا ہوئے کیوب شکل میں کٹ کے گاجر شملہ مرچ پیاز اور بندگو بھی ڈالیں گے ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے ہم ٹائم دینے کے بعد ہمارے پاس چاول ہبلا ہوا پڑا ہوئے چاول بلکل ہبلا ہوا ہے ہمارے پاس تو ویجی ٹیبل یوں ہی تیار ہوتے تو چاول کے ساتھ ہم مکس کریں گے اس کو اس میں آئل کم آئل آور ڈال دیتے ہیں مسالہ ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالے بلکل اس کے بعد جو کرنا ہے آپ نے یہ ہم نے چکن پوڈر ڈالا ہے اس کے اندر ایک چمچ اور سولٹ ڈالا ہے سولٹ کے بعد جو نا ہم نے اس کو بلیک پیپر اور وائٹ پیپر اور یہ ہم نے بڑا دیکھچے میں اس کو سبس پیاس ڈالا رہے اوپر چلی سو سویا سو سرکھا اس کے اوپر آئیں گے بلکل کلر میں آئیں گے بلکل اسی طریقے آپ لوگوں نے کرنا ہے سٹک ٹو سٹک تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بنتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل ایکن کے گھنٹی کو بھی پریس کیجئے اور حال پہ کلک کیجئے اس کو ابھی آپ نے دمیں پہ لگا دینا ہے اب لاؤ اچھا والا ہے بلکل اسی طرح کا آپ لوگوں نے کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے کرنا ہے آپ لوگوں نے ہمارا تقریباً ویڈیوی ٹیبل رائز تیار ہو چکے بلیک پیپر آپ نے بعد میں پھر ڈالنا ہے یہ دیکھئے یہ اس کا شکل نکلائے اور دوسرے سٹپ کی طرف جائیں گے جو ہم نے بوٹی کو مسالہ لگا ہے تھا اس کو ہم فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے یہ طریقہ کار ہے بلکل اسی طرح کا ڈالنا ہے مکس نہیں کرنا ہے سارے کٹے نہیں ڈالنا کٹے ڈالو گے جڑ جائیں گے پھر اس کی مزا نہیں آئے گا اس کا جو بنے گا وہ بھی اتر جائے گا اس طرح کی ڈالو گے آپ کنفلور مارو گے میدہ اور کنفلور ساتھ مکس کر کے انڈے کے ساتھ مکس کرو گے تو وہ اترے گا نہیں جو کور آپ بناو گے یہ پک چک ہے یہ اس کا چہرہ ہے یہ دیکھئے بڑا مزیک ہے اور بڑا فیسے بھی مزار دیکھتے ہوئے بھی آپ لوگوں بھی انجوائے کرنے اور انشاءاللہ یہی چیز آپ لوگ اگر اس سٹپ ٹو سٹپ آپ فولو کرو گے تو یہی چیز سکھو گے یہ ہم دوسرے سٹپ کی طرف آتے اس کو تھوڑا ٹیم دینا ہے آپ نے اس کے بعد ہم اس میں دوسرا ویجی ٹیبل ڈالیں گے منچورین ویترائس ہے تو یہ ہم ڈال رہے ہیں پیاز ہم نے ڈال ہے اور بندگو بی شملہ مرچ یہ ڈال کے جو نا آپ نے اس کو تھوڑا سا اس کو وہ کرنا ہے ہم بلکل ہم تو کٹ کٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہ ہم سرخ مرچ ڈالیں کیونکہ ہم سپیسی کا تھے اپنی اپنی چوئس ہے اور اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم نے آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے اس میں چکن پورڈر اور سرخ مرچ دنیا زیرہ پورڈر دیکھ اس کو جلانا نہیں ہے مرچ نہیں جلنا چاہیے اور اس کے بعد جو نا ہم اس کو پکائیں گے توڑا سا زیادہ بھی نہیں کہ گل نہ جائیں کیونکہ گلنے کا ٹائم ہے لوگ اس میں ڈاریکٹ کیچپ ڈالتے وہ نہیں کرنا ہے آپ نے توڑا سا اس میں پانی ڈالنا ہے یہ ہم گارلک کیچپ ڈالیں گے یہ دیکھئے لوگ ڈاریکٹ کیچپ ڈال دیتے اور سوس بنا کے بھی ڈال دیتے وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے بلکل جو میں بتا رہا ہوں ہے انشاءاللہ جو آپ بنا ہوگی مزا آ جائے گا آپ کو یہ دیکھئے بلکل اسی طرح کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو فالو کرتے جانے انشاءاللہ نئے نئے چیز آپ لوگوں کے لئے لائیں گے یہ دیکھئے تھوڑا اس کو اور ٹیم دے دینے ہیں آپ نے یہ ہم نے سولٹ ڈالے چکن پوڈر یہ تماتر بھی ہم ڈالیں گے تماتر تھوڑا لیٹ ڈالنا ہے آپ نے اس کی وجہ ہے کہ تماتر آپ پہلے ڈال ہوگی تماتر گل جائیں گے تو تماتر آپ نے لیٹ ڈالنا ہے یہ دیکھئے بڑا مزے کا انشاءاللہ بنے گا گا گ لیک پیپر جو گوشت ہم نے بنایا ہے تب وہ گوشت تبھی یہ آپ نے ڈال دینا ہے گوشت کی آلڈری پک چکا ہے تو اتنا زیادہ ٹیم نہیں دیں گے میں اس کو چلی سو سویا سوز ڈالیں گے ہم ہی در یہ ہم نے کل فلور بنائے ہوا تھا اس کو گاڑا کرنے کے لیے کلر آ رہے نا یہ دیکھئے اور کلر آئے گا اس کو بڑا مزے کا بنے گا یہ دیکھئے تھوڑا کن فلور اور اس کو مارتے تھوڑا چھوڑا ڈالیں گے اس کے اندر بلکل ایسی طریقے سے کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ ہم پلیٹ میں صرف کریں گے اس کو بھی یہ دیکھئے اندیشہ اٹھائے کیسے آپ مزا آ رہے کی نہیں آ رہے یہ چیز آپ کا بن جائے گا اگر ہمارے طریقے سے آپ بنا ہوگے تو یہ دیکھئے دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنا خیال رکھنا خلافیز